جی آنمشکار دوستو سواکت ہے آپ سبی کا رس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو اچھ کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر کار دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے تیسرے دن بھارتی ٹیم کے بلے باج اجنگ کے رہنے اور پجارہ کا آیا توفان بیچ میدان پر ٹھوک ڈالے اتنے رنکی دیکھنے کے بعد ایسی بلے باجی آپ بھی رہ جاؤ گے حیران تو ہے اس میں دوستو چانیں گی کہ اخرکار آج چیت اس ور پجارہ اور اجنگ کے رہنے نے کیسے بھارت کی طرف سے شاندار بلے باجی کر 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 ہر کسی کا دل جیت لیا اسی کے بارے میں تو آپ سب اس خبر کو جاننے کے لئے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو کرکیٹ جگہ سے جوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ جب میدان پر بلے باجی کر رہے تھے اجنگ کے رہنے تو اس دوران ان کو آؤٹ کرنے کے لئے کگیسو روارہ نے کی بیمانی سیدھا ان کے ہاتھ پہ ماری گیند اور پھر ہوا میدان پر ایسا تکڑا ڈراما کہ دیکھنے کے بعد آپ بھی رہ جاؤ گے دنگ تو دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور بھی جو اس مقابلے سے جوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی جاننے والے ہیں تو آپ سب ان خبروں کو جاننے کے لئے بلکل بنے رہیے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی بھارتے کرکیٹ ٹیم کے بلے باجوں اور گیند باجوں کو دنیا کے سب سے بہترین بلے باج اور گیند باج مانتے ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجے گا اور اگر آپ بھی ہمارے چینل آرہی سے نیوز پہ پہلی بار آئے ہو دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتائے کہ بھارت اور ساؤت ایفریقہ ٹیم کے بیچ میں تین میچوں کی ٹیسٹ شرنگلا کھیلی جا رہی ہے جہاں پر بھارت اور ساؤت ایفریقہ کے بیچ تین میچوں کی ٹیسٹ شریز کا دوسرا مقابلہ جوہانیس برگ میں وانڈررز اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے تو وہیں دوستو اس میچ میں آج یعنی کی بدوار پانچ جنوری کو تیسرے دن کا کھیل کھیلا گیا جہاں پر آج بھارتے ٹیم نے دو وکٹ کے نقصان پر پچاسی رن سے آگے کھلنا شروع گیا تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بھارتے ٹیم کی طرف سے پہلے بلے باجی کرنے کے لیے میدان پر آج انگیرانے اور چیتے سور پوچار آج تیسرے دن اترے جہاں پر ان دونوں ہی بلے باجوں نے آتے سے ہی بھارت کی طرف سے تابر توڑ پردرشن کر کر دکھا دیا جہاں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے کریئر کو لے کر سبھی چرچہ کر رہے تھے اور ایسا مان رہے تھے اگر یہ اس ایننگ میں بھی اچھی بلے باجی نہیں کرتے ہیں دونوں بلے باج تو ان کو ٹیم سے بھار نکال دیا جائے گا لیکن دوستو آج ان دونوں ہی بلے باجوں نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا کہ آخر کار کیوں بھارتے ٹیم میں ان کو بھار بار موقع دیا جا رہا ہے جہاں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ تیسری دن کا کھیل جب شروع ہوا تو بھارتے ٹیم پہلے سے ہی اپنے دو وکٹ گوا چکی تھی جہاں پر کیل راہول آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے تو وہیں مینک اکروال نے تیس رن بنائے تھے لیکن دوستو آج جب چیتیس پر پجار اور رجنگ کے رہانے میدان پر آئے تو دونوں ہی بلے باجوں نے کافی سوچ بھوچ بری پاری کھیلی اور دونوں ہی بلے باجوں پانو ایسا پہلے سے ہی پتا تھا کہ اگر آج وہ آؤٹ ہوئے تو ان کے ٹیسٹ کریئر کا کیا ہی ہونے والا ہے لیکن دوستو ان دونوں ہی بلے باجوں نے کیوں اس مشکل پچ پر بھی شاندار بلے باجی کر کر ہر کسی کا دل جیت لیا تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ آج جب چیتیس پر پجار اور رجنگ کے رہانے کے ساتھ میدان پر اترے تو دونوں ہی بلے باج ایک دوسرے کا بکھو بھی ساتھ نباتے ہوئے نجر آئے جہاں پر چیتیس پر پجارہ نے پہلے اپنا ارد شتا چھے تیسرے دن پورا کیا تو ہی دوستو چیتیس پر پجارہ نے اپنا ارد شتا کی ستر گندوں میں ہی بنایا اور پجارہ آگے بڑھ چکے تھے اپنے شتا کی طرف تو وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں جنگ کے رہانے کی تو جنگ کے رہانے نے بھی آج کی اس مقابلے میں شاندار پردشن کر کر دکھایا جہاں دوستو جنگ کے رہانے نے تابر توڑ بلے باجی کی جہاں پر انہوں نے 68 گندوں میں ہی اپنا ارد شتا تک پورا کیا اور ان دونوں ہی بلے باجوں نے پہلے تو اپنی ست کی ساجداری پوری کی جہاں پر پجارہ اور رہانے کی بیچ سا کی ساجداری بس ماترے 122 گندوں میں ہی پوری ہو گئی تھی تو وہیں دوستو پھر میدان پر یہ دونوں ہی بلے باجی ہی پر ہی نہیں رکھیں ان دونوں ہی بلے باجوں نے آگے بھی اپنی پاری کو اسی طرح سے جاری رکھا جہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہوگی کہ ایل رہول اور مینک اگروال کے وکٹ کے بعد چیتے اس پر پجارہ اور رجنگ کے رہانے اتنے رنوں پر کھیل رہے ہیں اور خبر بولے جانے تک بھارتے ٹیم کا سکور 1500 رنوں کے پار بھی ہو چکا ہے حالکہ دوستو اب بھارتے ٹیم کے دونوں ہی بلے باجوں پر اب پورا داروں مدار ہوگا کہ یہ کس طرح سے بھارتے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارتے ٹیم نے اس مقابلے میں شاندار اب تک پردرشن کر کر دکھا ہے جہاں پر پہلی پاری میں تو بھارتے بلے باجیتنی زیادہ کچھ خاص رہی نہیں تھی لیکن دوسری پاری میں بھارتے ٹیم نے بابسی کرتے ہوئے اس مقابلے میں جیت کی طرف ہاتھ آگے بڑھا ہے تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر بھارتے ٹیم اس مقابلے کو جیت جاتی ہے تو بھارتے ٹیم اس تیریز کو بھی اپنے نام کر لے گی اور باقی دوستو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر کار چتیسور پجارو رجنگ کرانے آج کتنے کتنے رن بنا کر بھارتے ٹیم کی طرف سے پویلین لوٹیں گے باقی دوستو اب آپ کی کیا رائے ہے چتیسور پجارو رجنگ کرانے کی شاندار بلیواجی کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچارہ میں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور پتہئیے گا تو چلیے باقی بڑھا ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے کرتے ہوئے کہ الراہول اور ہنما بیہاری نے تیج گتی سے رن بنا سکتے جس میں چھ اوور میں پانچ چوکے شامل تھے اور دونوں نے مل کر 42 رنوں کی ساجداری کی اور ایک گیند پر بیہاری رسی وینڈوڑ ڈیوسین کو کیس تما بیٹھے تو چلیے باقی بڑھا ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتائیں کہ بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی بیچ دین میچوکی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ اپنے انتیم چرن پر آ چکا ہے جہاں پر اس مقابلے میں بھارتے ٹیم کا بلے باجی پردرشن تو اتنا شاندار رہا نہیں لیکن گیند باجی میں بھارتے ٹیم نے جرور اس مقابلے میں جھنڈے گاڑے ہیں یہاں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ پہلی پاری میں بھارتے ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دو سو دو رن بنائے تھے اور جواب میں اتری ساؤت ایفریقہ کی ٹیم دو سو انتیس رن پر دس وکٹ گوا کر پویلین لوٹی اور وہیں دوستو اسی کے ساتھ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کو پہلی پاری کے آدھار پر ستائیس رنوں کی بڑات حاصل ہوئی تو وہیں دوستو دوسری پاری میں جب بھارتے ٹیم بلے باجی کے لئے اتری تو بھارت کی طرف سے بلے باجی کرنے کے لئے کیل رہول اور مہنگ کروال آئے تھے جہاں پر کیل رہول کا وکٹ 21 گندوں میں آٹھ رن پر گیرا تو وہیں کیل رہول کو مارکو جنسن نے ایڈن مارکرم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروایا تو رچی تیسور پجارہ نے پاری کو کئی حد تک سنبھالا بھی لیکن آج تیسرے دن ان کی ساجتاری آگے اتنی بڑھ نہیں پائی جس کے چلتے بھارتے ٹیم یہاں پر مشکلوں میں فستوی دکھائی دی لیکن دوستو اگر اسی بھی چم بات کریں ریشپ پنت کی تو ریشپ پنت نے آج کے اس مقابلے میں ہر کسی کا دل جیت لیا جیہاں دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ ریشپ پنت جب میدان پر اترے تو آج وہ آتے سے ہی تابر توڑ چوکے اور چھکے برسانے لگ گئے جہاں پر ریشپ پنت نے دعا دار بلے باجی کی جیسے کہ آپ سب ہی ہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو کہ ابھی تک لائیو ریشپ پنت نے کتنے رن بنا لے اور وہ کتنے رن پر کھیل رہے ہیں حالانکہ دوستو اسی بیچے ریشپ پنت نے ایک بہت بڑا کیرتی مان بھی اپنے نام کر لیا یہ جیہاں دوستو آپ سب ہی کو جان کر خوشی ہوگی کہ ریشپ پنت نے بطور وکٹ کیپر بلے باجی کا ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا جو کہ بس ماتر مہندر سنگھ دھو نہیں کر سکے سو کیچ پورے کر لیا ہے اور اس آکڑے تک پہنچنے والے پنت بھارت کے چوتھے وکٹ کیپر بن گئے ہیں تو ہی دوستو چوبیس سال کے پنت نے شادل تھاکور کی گیند پلوں گی انگیڈی کا کیچ لپک کر ٹیسٹ میں اپنے سو وکٹ پورے کیے تو ہی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کی پنت سے پہلے بھارت کے لیے بطور وکٹ کیپر سو یا پھر اس سے زیادہ کیچ پکڑنے کا کارنامہ صرف ایم ایس دھونی سید کرمانی اور کرن مورے کے نام تاجہ تو چلیے باقے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ اپنی کیمتی رہا ہے اور بچارہ میں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باقے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے سرنوں کی پاری کھیلی اور اسی کے ساتھ بھارتیا ٹیم پوری طرح سے لڑکھڑاتی ہوئی نہ جا رہی دوسرے دن لیکن دوستو یہاں پر بھارتیا ٹیم کے بلے بعد اگر جانکاری اچھی لگتی ہے تو جانکاری کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں رس نیوز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو ضرور دوائیے گا تاکہ آپ بھی گرکٹ کی تمام جانکاریوں سے اپڈیٹڈ رہ سکیں